لاہور میں ایک الادم تنظیم کا احتجاج دو اہلکار ایوب اور خالد شہید ہو گئے چھے زخمی اہلکار تشبیشنا خالد میں اسپتال منتقل پولیس ترجمان کے مطابق سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے روکا گیا تو مظاہری نے پیٹول بم گرائے ڈنڈوں سے حملہ کیا اہلکار اپنے فرائز کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں لاہور میں چوک یتیم خانہ چوتھے روز بھی ٹریفک کے لیے بند مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس بھی بدستور موطل ہے مہنگائی اور حکومت کے خلاف پی ڈی ایم سڑکوں پر آگئی کراچی لاہور پشاور کوئٹا سکھر بہاولپور پسور اور مردان سمیت کئی شہروں میں بھرپور احتجاج لاہور میں لیگی کارکنوں نے بجلی کے بل جلا دیے ساد رفیق نے حکومت کو خوب لطارا بولے ناہل حکمرانوں کو گھر بھیجنا ہوگا کراچی میں مولانا عبدالغفور حیدری نے تنقیدی تیر برسا دیے کہا سیلیکٹڈ حکومت کے خاتمے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے تم اب جل جاؤگے اب تم نے گھبرانا نہیں حکمرانوں کو ڈوبنے کے لیے چلو بھر پانی بھی نہیں ملے گا مراد علی شاہ کا کراچی میں مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کے احتجاج سے خطاب بولے سیلیکٹڈ حکومت نے عبام کا برا حال کر دیا ہے آتا اور چینی چور ہماری جان چھوڑو عام آدمی کی تکلیف سے آگاہ ہوں زیادہ سے زیادہ ریلیف یقینی بنائیں گے وزیراعظم کی قوم کو پھر تسلی عمران خان سے وزیراعلا پنجاب کی وان آن وان ملاقات عثمان بوزار نے مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں سے آگاہ کیا امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی وہی ہوا جس کا ڈر تھا پیچول نے مہنگائی کی آگ بھڑکا دی ایک ہفتے کے دوران انتیس اشیاء کی قیمتوں میں بیالیس فیصد تک اضافہ سب سے کم آمدن والوں کے لیے مہنگائی کی شرح سولہ فیصد کے قریب پہنچ گئی تماٹر ستائیس روپے اور گھیس سات روپے فی کلو مہنگا آلو، انڈے، دودھ، دہی، متن اور دال ماش کی قیمت میں بھی اضافہ پہلے تین سو ارب کی سبسیڈی ختم کرو پھر نئے کرز کی بات کرو آئی ایم ایف نے بہران میں پھسی حکومت کو مشکل میں ڈال دیا آمدن اور اخراجات کا فرق ختم کرنے کی تجاویز پر آئی ایم ایف غیر مطمئن بزارت خزانہ نے خاموشی اختیار کر لی مشیر خزانہ شاکت ترین بھی اچانک واشنگٹن سے واپس آگئے کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں ایک ہفتے میں چینی دس روپے مہنگی فیکلوں کیمت ایک سو آٹھ روپے ہو گئی بازاروں میں ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس روپے فیکلوں میں فروخت ہونے لگی ڈالر کی بلند پرواز کا معاملہ قومی اسمبلی پہنچ گیا نون لیگ اور تحریک انصاف کی ایک دوسرے پر الزامات خواجہ آصف بولے پہلے رضا باکر نے مصر کا بیڑا غرب کیا اب پاکستان کی باری ہے عمر ایوب نے ڈالر مہنگا ہونے کا ذمہ دار نون لیگ کو قرار دے دیا مرتضی جعوید عباسی نے حکومت کو عارضی طور پر ڈالر سو روپے تک لانے کا چیلنج کر دیا ڈالر کی سمگلنگ روکنے کے لیے سٹیٹ بینک کا ایکشن پانچ سو ڈالر یا زیاد کی خریداری پر بائیو میٹرک کی شرط لاغو کر دی منی چینجرز کہتے ہیں ایکسچیج کمپنیز کا بائیو میٹرک تصدیق کا نظام نادرہ سے منسلک نہیں ہو سکا جن سارفین کے ضرورت پانچ سو ڈالر سے زیاد ہے وہ ابھی انتظار کریں بنو میں مہنگائی سے نجات کیلئے آزانیں تاجروں نے دکانیں کھولنے سے پہلے آزانیں دینا شروع کر دی کہتے ہیں جب تک مہنگائی کم نہیں ہوتی یہ سلسلہ جاری رہے گا خبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کے آٹھ برس بعد سکولوں کی حالت نہ بدلی صوبے میں تعلیمی ایمجنسی کے باوجود سولہ ہزار سکول بنیادی سہولیات سے محروم تین ہزار تین سو تیس سکولوں کی چار دیواری نہیں چار ہزار دو سو بہتر اداروں میں پانے کی سہولت نہیں چھ ہزار اکسو چھبیس سکول بجلی سے محروم بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا کوپیاں کاغذ تیس فیصد مہنگا چالیس روپے والی کوپی ساٹھ کی ساٹھ والا ریجسٹر اسی روپے کا ہو گیا طلبہ کے ساتھ والدین بھی پریشان پبلشرز نے کاغذ مہنگے ہونے کی وجہ ناکس حکومتی پالسی کو قرار دی دیا ایمڈی ایٹ کا قانون درست ہے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا دوبارہ انٹری ٹیسٹ لینے کے لیے درخواستیں خارج انٹری ٹیسٹ کے لیے اشتہار دیا گیا کسی نے چیلنج نہیں کیا ایک لاکھ نوے ہزار امیدواروں نے ٹیسٹ دیا ساٹھ فیصد پاس ہوئے لاہور میں ڈینگی مچھر کنٹرول سے باہر مزید دو مریضوں کی جان دے گیا چوبیس کھنٹے میں تین سو چوون افراد ڈینگی بخار میں مبتلا اسلامباد میں ایک ہلاکت ایک سو چوہتر نئے کیسی زا گئے راولپنڈی میں پچانمے افراد کو ڈینگی ہو گیا اتک میں چھاسی افراد بارس میں مبتلا ہسپتالوں میں بیڈز کم پڑ گئے لاہور جنرل ہسپتال میں علاج موالجے کی صورتحال حال سے بے حال میڈیکل یونٹ ٹو میں بیڈز کی کمی مریض فرش پر زیرے علاج جو گھر سے چار پائی لے آیا وہ ٹھیک باقیوں کے لیے عذیت محکمہ سپیشلائزڈ ہیلپ نے صحت کی بگڑتی صورتحال پر آنکھیں بند کر لیں سنتیس سال سے وراثتی جائدہ سے محروم بہنوں کو حق مل گیا لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا عدالت نے جائدہ تحفے میں دینے سے مطالق قانونی اصول بھی تیہ کر دیے زبانی تحفے کے دعوے دار کے لیے وقت جگہ اور تاریخ کا بتانا ضروری ہے اسلام آباد راولپنڈی مری عبت آباد اور ہریپور میں جالہ باری اور تیز بارش محکمہ موسمیات کی تین دوستک بالائی اور وسطی علاقوں میں تیز بارش کی پیشکوئی سندھ کے بیشتر اسلامی موسم خوشک اور گرن رہے گا